زندگی وہ دریا ہے جس کی تیز نہروں میں آدمی کو بہنا ہے آنے جانے وارے سب موسزوں میں رہنا ہے موسزوں میں رہنا ہے وقت کی آنکھیں دی پر آسمان جو لکھا تارنا نگر چاہے پھر بھی تل نہیں سکتا دوسرا کوئی دی ہو آدمی کی قسمت کا رخ بدل نہیں سکتا ساتھ چل نہیں سکتا زندگی وہ دریا ہے کہیں گل اجبو جگروں کہیں دل شہرہ بادل زرگم کہیں صلح اور گل پہ ہے چٹا انسان چٹا 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 این رسول جذا اس اب ساتھ چٹا یہ کیسے جاؤں گا میں آرتی آپ کی شرافت ایک دھونگ ہے جس کی آرد میں آپ اور یہ عورت رنگریلیاں منا رہی ہیں کمال جانت آپ دونوں کو تم کل سب سے دفتر جانا شکرت یا سر میں مانیل نارنگ ریجنل مانیجر فرر یو ای ایم لکی ایم لکی ایم ماندہ چانوڑکر مارکیٹنگ مانیجر خالد واہید اکانٹس افیسر اکی ایم لکی ایم لکھا ایم لکھا ماندہ موسیقی 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 اچھا کیسی ہے وہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے ڈیلیوری کم ہے ڈیلیوری اگلی فوٹیوڈانس میں ہو جانی چاہیے ڈیلیوری ہوتے ہی مجھے فوراً خبر کر دینا ٹھیک ہے سار بی بی میں آپ سے معافی مانگ دوں میری وجہ سے آپ کو اتنی شرمن کی اٹھانی پڑی مافی تو مجھے مانگنی چاہیے خان صاحب آپ نے مجھ پہ سہارا کو سہارا دیا عزت دی اور آپ کو میری وجہ سے پہ ساتھی اٹھانی پڑ رہی ہے کاش میں یہاں سے پہلے ہی چلی جاتے ہیں سارا سارا بی بی آپ کو ہی نہیں جائیں گی شمچے رہ گلے تمرا یارے تیری پریشانی مجھ سے چھپے نہیں رہ سکتی لیکن تیری عزت پر کیچو اچھلا جا رہا ہے تنہیں مجھے بتایا بھی نہیں کیسے بتا تھا یارا وہ کیا بتا تھا ہتنی بازے با بات میری زبان سے نکل کیسے سکتی ہے لیکن نالے تیری نیت تو ٹھیک ہے نا تیری نیت ٹھیک ہے پھر تیری زبان کیوں نہیں کھتی تو بولتا کیوں نہیں آپ کچھ بھی کھئیے شمچے بھائی لیکن میرا یہاں رہنے مناسب نہیں ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اس دنیا میں آئی ہی کیوں کاش کہ میں جینے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی جینے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہلو ہلو ماں رشال 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 تو ہوں ہاں ماں میں ہوں تو کیسا ہے بیٹھے کہاں ہے تو میں اچھا ہوں ماں تم کیسی ہو جس کا جوان بیٹھا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہو وہ ماں کیسی ہو سکتی ہے بیٹھے بس چھی رہی ہوں تو گھر کب لوٹے گا ماں میں نہیں آسکتا ماں ماں کے گھر کا راستہ پول گیا ہے یا اپنا بسیرا کہیں دور بنا لیا ہے ماں ماں میرا بسیرا تو تمہارے قدموں میں ہے تو پھر گھر کیوں نہیں لوٹتا ہے بیٹھے ماں 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 میں نہیں آسکتا ماں 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 موسیقی 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 مگر اس دنیا میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے میں کچھ سمجھی نہیں آپ شمشیر راج کے گھر میں اپنی جگہ بنانے کی فیضور کوشش کر رہی ہیں آپ زندگی بھر ان کی چوکھٹ پر پیار اور سیوہ کے دیے جلاتی رہی مگر آپ کی قسمت کا اندھیرہ کبھی نہیں مٹے گا میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں کیا نہیں کروں یہ بتانے والے آپ کونوں تھے ہیں آپ کا ایک ہمدرت بھری جوانی میں پتی ہوتے ہوئے بھی آپ ایک ودھوا کا جیون بتا رہی ہیں یہ ظلم آپ پر شمشیر راج نے اڑھایا ہے دیکھئے آپ خر چھوڑیے آپ شاپنگ کرنے آئیے کیجئے اگر ذرا دھیان سے آج کل کچھ پتا نہیں چلتا کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے آپ کے پتی کتا ہے کیا کھرا ہے کیا کھرا ہے لڑکی کمل چوپڑا سے زبان چلانے کا انجام نہیں جانتی یہیں کھڑے کھڑے بیزدت کر دوں گا اسکیوز می اس مادم یہ آدمی مجھے حراث کر رہا ہے اسکیوز می سر آپ کو مشکل کر رہا ہے آپ کو مشکل کر رہا ہے آپ کو مشکل کر رہا ہے gaan ویسر دیکھا بے کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اپنا حال کا بادلہ ہے کیا مزے میں ہوں کہوں کیسے یاد کیا مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے جو صرف تم ہی کر سکتے ہو بولو یار کیا کام ہے تمہاری بھابی اس وقت انڈیا میں ہے بہت ممکن ہے وہ ممبئی میں ہو مجھے اس کا پتہ چاہیے تمہارے پاس بھابی کا پتہ نہیں ہے ایسا کسے ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن فیلال میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتا پلیز میرا اتنا کام کر دو میرے لئے آرتی کا پتہ رکھو نکھانو میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے پہچانوں کو کیسے میں اس کے تصویر تمہیں بھیج دیتا ہوں وہ ایک کلاسیکل دانسر ہے چاہد وہ کلچرل سنسطھاں کے ذریعے اس کا پتہ لگانا آسان ہوگا تم آرتی بھابی کے فوٹوگراف فارن بھیجو میں انہیں دھونڈنے کے پوری کوشش کروں گا وینیت اسے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں انہیں دھونڈ رہا ہوں پلیز اس کا خیال رکھنا بے فٹو رہو اور کچھ پس اتنا کر دو بہت کچھ ہو جائے گا اکی بھائی بھائی کچھ سنا آپ نے کیا ہوگا کمل چپڑا کی ہمت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج اس نے ہماری بہو کو شاپنگ سینٹر میں روک لیا کیا اس کا راستہ روک کر آپ کے خلاف بکواس کرنے لگا اس کی یہی چھوڑت لگتا ہے اس کا وقت پورا ہو گیا کپری کپری کاری نکھلو کہاں جا رہے ہیں اس کو موت کا پینام دینے جا رہے ہیں سنیے تو آج مد روپا ہمیں مبارکو مشٹر چوبرا آرتی کھننا کی ڈیلیوری سکسفل ہوئی ہے اچھا بی بی کیسا ہے بلکل نورمل ہے کیا ہوا لڑکا یا لڑکی لڑکا ہوا ہے بچے اور ماں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا اوکے اوکے گوڈ بائی ہاں ذرا ہاتھ میرا تنگے میں کمان چھوڑا اوہ شمشیر راج بہت اچھے موقع پر آئے ہو ہماری ملاقات کا اس سے اچھا موقع ہو ہی نہیں سکتا تھا تم زلالت کی کھائی میں اس قدر گڑ جاؤ گے ہم نہیں معلوم تھا تم ہمارے گھرانے کی بہو کے ساتھ اس طرح سے تم بازار میں پیش آؤ گے تو شرم نہیں آئی شمشیر راج میرے گھر آ کر مجھ ہی کو تمکاتے ہو بہو کے ساتھ تم نے جو حرکل کیے ہے ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے لگتا ہے آپ کا آہنگکار بھی ٹوٹا نہیں ہے بہت مغرور انسان ہے آپ بہت نشائے اپنی طاقت کا لگا ہم تو اپنی زبان کو اگر اس سے پہلے ایک بات سن لو تم کھا بات سناؤ گے ہمیں ایک شب سماچار مبارک و شمشیر راج آپ کے پوتے نے جنم لے لیا ہے اس نے اپنے قدم اس گنیا میں رکھ دی ہے چا کہہ رہے ہو تم ہاں کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ آپ نے تو ہماری زبان کٹ لیا اب کس زبان سے آپ کے پوتے کا اطاپتہ بطا موسیقی 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 اے لیجے میم صاحب آپ کا بیٹا میں نے اسے سپنچنگ وغیرہ سب کر دیا ہے بہت کیوٹ ہے آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے اسے کوئی دیکھنے نہیں آیا موسیقی میرا مطلب ہے اس کے پیتا جی موسیقی جی نہیں میری طلاق ہو چکی ہے موسیقی 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 کوئی شادی آنے نہیں بچے کوئی لڈو نہیں بٹے کسی کے آنکھ کو تیرا انتظار نہیں کوئی تیرے لئے بے قرار نہیں سوائے تیرے ماں کے اس انتظار میں تیرے ماں کے سوائے تیرا اور کوئی نہیں لیکن تو اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا کمزور مت سمجھنا بے سہارا مت سمجھنا میں تیری طاقت بنوں گی میں تیرا وشواس بنوں گی میں تیرے لئے اپنی ہستی مٹا دوں گی میرے لاد لیکن دنیا والوں کو تیرے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دوں گی آپ صرف اسی دن کے انتظار میں مجھے ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی